بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی بغاوت کر سکتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے تحقیق کے بعد انہوں نے قرآن پاک سے یہ نتیجہ خص کیا کہ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان ہے اور مسلمان جس کے روح سے جہاد کا نکالنا انتہائی ضروری ہے اس کے لئے انہوں نے کئی طرح کے انتظامات کیے ناظرین مرزا غلام امن ملعون جیسے فتنہ ساز تیار کیے بریلوی دے بندی اختلافات کو ہوا دی اور فرقہ پرستی کی یا اوصلہ افضائی کی اسی میں عیسائی اور مسلمانوں کی بھی دشمنی کو بھی ہوا دی پھر اٹھارہ سو اکسٹھ میں آل آباد میں ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی یہ سرکاری سرپرستی میں برپا کی گئی کانفرنس تھی اس کا نام میلہ خداشناسی رکھا گیا اس میں تمام مذہب کے علماء کو دعوت دی گئی کہ آئیں اور اپنے مذہب کے حق میں دلائل دیں اس میں عیسائی اور مسلمان کو بھی مدعو کیا گیا ناظرین ہندو، شکھ، ڈوگرے، بودھس، مسلمان ہر مذہب کے بڑوں کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے دین کی حقانیت ثابت کریں عیسائیوں کی طرف سے پادری کارل گوٹ لیب فینڈر نے اپنا کیس پیش کیا اور دیگر مذہب کے جھوٹے ہونے کے حق میں دلائل دیئے اس کا اصل حدف اسلام تھا دراصل فینڈر نے بیس برس تک اسلامی تعلیمات سیکھنے میں صرف کیے تھے وہ مختلف مسلمان ملکوں کا دورہ کر چکا تھا وہاں کے علماء اور مختلف فرقوں کے بڑے بڑے علماء اس کے آگے زیر ہو چکے تھے ناظرین وہ عربی زبان کا ماہر تھا قرآن و حدیث، فقہ، تاریخ اسلام اور اصول اسلام پر عبور رکھتا تھا اسے برطانوی حکومت نے تیار کیا تھا تاکہ ہندوستان کے طول و عرض میں مولویوں اور علماء کرام سے مناظرے کر کے انہیں غلط ثابت کرے اور اسلام کو غلط، گمراہکن اور جھوٹا مذہب ثابت کرے ناظرین فینڈر اپنے علمی ہاتھیاروں سے لحظ ہو کر ہندوستان آیا تو اس نے توفان برپا کر دیا ملک بھر میں گھومتا رہا اور ہزاروں کے مجمع میں مسلمان علماء سے مناظرہ کرتا رہا عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے اس کے علم کی دھاک بیٹھ چکی تھی جو اعتراضات وہ اٹھاتا وہ مولوی حضرات کے بس سے باہر تھے نتیجہ یہ کہ جواب دینے سے قاسط رہتے اور فینڈر موچوں پر تاؤ دیتا رخصت ہو جاتا ناظرین ان مناظروں کی اطلاع مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ کو ہوئی جو مکہ میں مقیم تھے مولانا مکہ کے مدرسہ سولتیہ کے بانیوں میں سے ایک تھے انہوں نے تیاری کی اور آل آباد کے میلہ حق شناسی میں پہنچ گئے جہاں ایک کے بعد ایک مذہب کا عالم آتا گیا اور اپنے مذہب کے حق میں دلائل دیتا رہا جواباً فینڈر اعتراضات کی بوچھاڑ کر کے اسے پچھاڑ دیتا یہاں تک کہ اسلام پر بات کرنے کا وقت آ گیا تب فینڈر نے انتہائی مشکل اعتراضات پر مشتمل ایک تفصیلی تقریر کی اور دعویٰ کیا کہ اسلام ناظر بللہ جھوٹا مذہب ہے پھر اس نے اسٹیج سے چیلنج کیا کہ کوئی عالم ہے جو اس کے اعتراضات کا جواب دے یہ اعلان کرنا تھا کہ مولانا رحمت اللہ قیرانوی کھڑے ہوئے اور اسٹیج پر پہنچ گئے انہیں دیکھ کر فینڈر حقارت سے مسکرایا کیونکہ مولانا سب کے لیے اجنبی تھے لیکن جب بولنا شروع کیا تو فینڈر سمیت ہزاروں کے مجمع کو سامسونک گیا البتہ وقفے وقفے سے مسلمانوں کے نارے تقبیر کی آوازیں گونٹی رہیں مولانا صاحب نے فینڈر کے اعتراضات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں اور عربی زبان کے قوائد اور اصول سے ثابت کیا کہ فینڈر کو عربی زبان نہیں آتی اور وہ جاہل مطلق ہے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا تفصیلی اور شافی جواب دینے کے بعد مولانا صاحب نے موجودہ عیسائیت پر اعتراضات اٹھانا شروع کر دیئے ناظرین یکے بعد دیگرے کئی درجن عیسائی حوالوں سے ثابت کیا کہ موجودہ عیسائیت جھوٹھی اور گمراہ کن ہے اور اس کی تعلیمات وہ نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے ناظرین حضرت کا خطاب علم کا دریا تھا جس نے فینڈر اور عیسائیت کی موجودہ تعلیمات خص و خاشاک کی طرح بہا دی خطاب مکمل ہوا تو مجمع پر جادو ہو چکا تھا فینڈر کا یہ حال تھا کہ کٹو تو بدن میں لہو نہیں وہ حیرت خوف اور سکتے کا شکار تھا اس کا غرور ریزہ ریزہ ہو چکا تھا وہ خاموشی سے اٹھا اور مولانا صاحب کی تقریر کا جواب دیے بغیر کان فنس سے باہر چلا گیا اس کے بھاگتے ہی ہزاروں کے مجمع نے مولانا صاحب کو سر پر اٹھا دیا مسلمانوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ مولانا پر قربان ہو جائے ناظرین ادھر برطانوی حکام کو فینڈر کی شکست کی اطلاع مل چکی تھی مسلمانوں کو جہاد سے دور کرنے اور اسلام کے بارے میں شکوک پیدا کر کے مسلمانوں کو مذہب سے لا تعلق بنانے کی سب سے بڑی کوشش ناکام ہو چکی تھی جس کا انہیں شدید غصہ تھا انہوں نے مولانا رحمت اللہ قیرانوی اور پادری فینڈر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا مولانا صاحب کو اس لیے کہ انہوں نے سارے منصوبے میں کھنڈک ڈال دی اور فینڈر کو اس لیے کہ اس نے برسوں کی سرمایہ کاری ضائع کر دی اور عیسائیت کو بدنام کر دیا ناظرین لیکن دونوں کو اپنے اپنے ذرائع سے منصوبے کی بھنک مل چکی تھی مولانا صاحب رو پوش ہو گیا اور عراق کے راستے دوبارہ مکہ پہنچ گیا جہاں ان کے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکہی ان کا انتظار فرما رہے تھے اور فینڈر بھی فرار ہوا اور استمبول چلا گیا جہاں پہ سلطان عبد الحمید کی حکومت تھی فینڈر نے دربار سے رابطہ کیا اور سلطان کو بتایا کہ وہ ہندوستان بھر کے علماء کو مناظرے میں شکست دے چکا ہے اور اب ترک علماء سے مقابلے کے لیے آیا ہے سلطان کی ایمہ پر ترک علماء نے فینڈر سے مناظرے کیے لیکن استعداد کم تھی اس لیے آجزہ آگئے فینڈر نے بھرے دربار میں حکارنا شروع کیا کہ لائیں کسی عالم کو جو مجھ سے مناظرہ کرے ناظرین سلطان یہ دیکھ کر بہت مایوس ہوا پھر اپنے وزراء کے مشورے سے شریف مکہ کو خط لکھا کہ کسی بڑے عالم کو استمبول روانہ کیا جائے جو فینڈر نامی پادری سے اسلام کی حکانیت پر مناظرہ کرے سلطان نے فینڈر اور ترک علماء کے مناظرے کی تفصیل بھی لکھ دی تاکہ شریف مکہ کو عالم تلاش کرنے میں آسانی ہو ناظرین واضح رہے کہ ان دنوں حریمین شریفین سلطان ترکی کی حکومت کا حصہ تھا اور شریف مکہ ان کا ماتحد تھا شریف مکہ نے خط ملتے ہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو رابطہ کیا اور سارے معاملے سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کسی اچھے عالم کو استمبول روانہ فرمائے ناظرین حاجی صاحب نے شریف مکہ کو تسلی دی اور کہا کہ وہ جواب لکھ دے کہ انشاءاللہ جلد ایک عالم استمبول پہنچیں گے جو فینڈر کی طبیعت صاف کر دیں گے لیکن اس کے لیے دو شرائط ہیں ایک تو یہ کہ عالم کے نام کا اعلان نہ کیا جائے اور اسے خفیہ رکھا جائے دوسرا یہ کہ عالم کی رونمائی صرف اس وقت ہو جب ان کے جواب دینے کی باری ہو باری آنے تک انہیں پردے کے پیچھے بٹھا کر رکھا جائے سلطان نے جوابی خط میں دونوں شرائط منظور کر لیں اور ایک تاریخ کا اعلان کر دیا کہ مکہ سے آنے والے ایک بڑے عالم فینڈر سے مناظرہ کریں گے اور مناظرہ کھولی جگہ پر ہوا سلطان سمیت بے شمار ترک مسلمان موجود تھے فینڈر نے پہلے تقریر کی اور اپنی دانست میں خوب اسلام پر گرجہ برسا اس کے بعد اعلان ہوا کہ آپ مسلمان عالم تشریف لائیں گے ناظرین جو ہی مولانا رحمت اللہ قیرانوی پردے سے باہر آ کر اسٹیج پر چڑھے فینڈر کا رنگ فک ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی خیر نہیں مولانا نے تقریر شروع کی تو سما باندیا درجہ بدرجہ فینڈر کے اعتراضات رد کرنا شروع کیے اور ایسی دلیلیں دیں کہ سننے والے جوش و جذبے سے بھر گئے ناظرین فینڈر کے تمام اعتراضات کا بھرپور علمی جواب دینے کے بعد مولانا صاحب نے موجودہ عیسائیت پر اعتراضات شروع کیے تو فینڈر اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان سے اجازت مانگی کہ اسے اجابت کے لیے باتھروم جانا ہے اور وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا سلطان نے اجازت دے دی لیکن فینڈر باتھروم تو چلا گیا لیکن آج تک ناظرین وہ واپس نہیں آیا کہتے ہیں کہ آج بھی ترکیہ میں اس کا انتظار ہے کہ کب فارغ ہو کر باتھروم سے فینڈر آئے گا اور مولانا صاحب کا جواب دے گا ناظرین یہ عیسائی اور مسلمان کا سانحہ اگرچہ بہت پہلے کا ہے لیکن اس سے انسان کو سبق لینا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ